لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سلاللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین الَّذینَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسِ وَطَهْهَرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علیہ وَطَهْهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَآلِ محمد وَآخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَالِكِ اللہم مَلْعَنْهُمْ جَمِيعًا ایک دفعہ اور ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہم صلی علیہ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَاشِرًا ایک دفعہ ملجل کے آپ حضرات سلوات بھیج دیجئے اللہم صلی علیہ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا عزانِ محترم اس رات کے پہلے پہر میں ہم سب اس وقت عزاداری میں مصروف ہیں کہ جس رات کی محلت میدانِ کربلا میں ہمارے آقا اور مولا نے مانگی تھی البتہ وہ صاحبِ اختیار امام ہیں کل کائنات پہ پروردگار نے اقتدار عطا کیا ہے اس کے معنی ہے کہ یہ ایک رات مانگی نہیں ہے بلکہ دشمنوں کو فکر کرنے کے لیے ایک رات دی ہے اور اسی بنا پر لشکرِ عدو سے نکل کر وہ مجاہد سرکارِ سید الشہدہ کے قدموں میں آ گیا کہ جس پر فوجِ یزید بھروسہ کرتی تھی یہ رات بڑی اہم ہے یہ رات بڑی قیمتی ہے یہ رات عزا کی رات ہے یہ رات سوگواری کی رات ہے یہ رات گریے کی رات ہے اور اس احساس کے ساتھ ہمیں گریہ کرنا ہے کہ میدانِ کربلا میں آقا حسین نے آج کی رات کو جاگ کر عبادتوں میں اس طرح سے بسر کیا ہے کہ امام عبادت فرما رہے ہیں اور اہلِ حرم گریہ کر رہے ہیں لہٰذا آج کی شب کے اپنے تقاضیں ہیں اور ان تقاضوں کے تحت آج کی گفتگو بھی مجھے آپ کے سامنے ارض کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسائب کے مرحلے میں وہ باتیں کہ جو آج کی شب سے متعلق ہیں وہ بھی پیش کرنی ہیں اور وہ مسائب کے جو آج کی شب سے مخصوص ہیں انہیں بھی بیان کرنا ہے یہ ہماری ازاداری ہے کہ جس کے فلسفے کو مسلسل آپ کی خدمت میں ارض کیا گیا لیکن ایک اصل بات کہ جس کے لیے میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا وہ اصل بات آج آپ کے سامنے ارض کرنا ہے یہ ازاداری کہ جس کو ہم اپنی رگے جان سے زیادہ اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں اور اس ازاداری کے لیے ہم اپنی زندگی کی مصروفیتوں کے باوجود بے پناہ کام ہونے کے باوجود ہم وقت نکال کر بلکہ اہمیت کے ساتھ ازاداری میں شرکت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ازاداری کیوں کی جا رہی ہے آخر اس ازاداری کا مقصد کیا ہے اس ازاداری کا حدف کیا ہے کہ جس کے لیے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے ہمارے اہل بیت اتھار نے ازاداری کے لیے ہم سے کہا ہمارے بزرگان نے ازاداری کے لیے ہم سے کہا ہمارے مراجع کرام نے ہم سے ازاداری کے لیے کہا ہمارے علماء نے مسلسل تاقید کی کہ اس ازاداری میں خود کو شامل رکھنا یہ مسلسل کیوں اس ازاداری کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کی قائل اس امت کو قرار دیا گیا اور اتنا زیادہ اس ازاداری کا انعقاد کرنے کے لیے تاقید کی گئی اور ہم بھی اس ازاداری کو دنیا کے جس گوشے میں بھی گئے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ مال و دولت لے کر نہ گئے ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنا خاندان لے کر نہ پہنچیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جگہ کے اوپر اپنی آل اولاد کو لے کر نہ پہنچیں لیکن دنیا میں جہاں بھی ہم گئے اس ازاداری کو ساتھ لے کر گئے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ازاداری ہمارے لیے بے پناہ اہمیت رکھتی ہے اور اس ازاداری کے لیے ہم سب کچھ جو اللہ نے کہا ہے وہ تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ ازاداری کیوں اتنی اہمیت ہے اس ازاداری کو کیوں اتنا زیادہ امپورٹن قرار دیا گیا یہی سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کر کے اپنی گفتگو کو آج مسائب کے مرحلے تک لے کر آنا ہے دیکھئے توجہ دیجئے گا یہ ازاداری اس لیے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس ازاداری کو اہل بیت اتھار نے ہمارے لیے قرار دیا ہے اہل بیت اتھار نے گریہ کیا ہم گریہ کرتے ہیں اہل بیت اتھار نے ماتم فرمایا ہم واتم کرتے ہیں البتہ ماتم کے انداز کے بارے میں ذرا سی گفتگو ہے لیکن ماتم اہل بیت اتھار نے فرمایا ہے اس لیے ہم ماتم کرتے ہیں اہل بیت اتھار نے ازاداروں کے لیے غزہ کا احتمام کیا لہٰذا ہم ازاداری کا حصہ قرار دیتے ہوئے غزہ کا احتمام کرتے ہیں وہ تمام چیزیں کہ جن کو ہمارے لیے قرار دیا گیا وہ تمام چیزیں ہم اس ازاداری میں اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ یہی کل کا آنے والا دن ہے کہ جس دن کے لیے امام نے فرمایا ہمارے اور آپ کے پانچے امام امام محمد باخر علیہ السلام ظاہر ہے کہ سب کے لیے کربرہ معلہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہے سب کے لیے یہ بات پوسیول نہیں ہے کہ امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آشور کے دن پہنچ سکیں مولا نے جس موقع کے پر یہ خبر سنی کہ مومنین کے لیے جانا ممکن نہیں ہے اس موقع کے پر فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں بھی امام حسین کے اس آشور کے دن مجلس آزا منعقد کرو توجہ دیجئے گا کل آپ ایک چھوٹا سا مرسیہ گھر میں پیٹھ کے پڑھئے لیکن ضرور پڑھئے ایک نوحہ پڑھ سکتے ہیں نوحہ پڑھئے لیکن ضرور پڑھئے آپ کے فیملی ممبرز میں تین افراد ہیں تین آدمی ساتھ میں مل کر بیٹھئے مرسیہ ضرور پڑھئے نوحہ پڑھئے کسی ایک مسئیبت کو یاد کر کے آنسو بہائیے یہ امام کا حکم ہے امام کا فرمان ہے اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں کہ مومنین بھی اگر ممکن ہو تو ایک دوسرے سے کل کے دن جب ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو پرسا دیں کچھ توجہ فرمائی آپ نے یہ عزاداری کیوں اتنی اہم ہے اس مولا کے فرمان کے مطابق ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ دوسرے مؤمن کو پرسا دیں اور وہ جو کل کے دن آپ سبھی ایک جملہ کہیں گے کہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین پروردگار کی طرف سے اج آپ کے لیے کہ آپ نے امام حسین کے مسائب پر گریہ کیا یہ جملہ اسی لیے کہنے کی تاقید فرمائی کہ ایک دوسرے کو پرسا دو ایک دوسرے کی خدمت پر تازیت پیش کرو نہیں پتا آپ ہمارے ساتھ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں پرسا دینا تازیت پیش کرنا یہ کس کے لیے ہے کسی کے گھر میں خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے سارے مؤمنین شہر جمع ہو جاتی ہیں تدفین کے موقع کے اوپر اس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جو اس گھرانے کا ذمہ دار ہے وارث ہے اور جب وہ وارث مل جاتا ہے ہر آنے والا اس کی خدمت پر پرسا پیش کرتا ہے تمہیں تمہارے والد کا پرسا دیتی ہیں تمہیں تمہارے دادا کا پرسا دیتی ہیں اگر بھتی جا ہے تو کہیں گے تمہارے چچا کا پرسا دیتی ہیں یعنی اس کے معنی ہے پرسا ہمیشہ وارثوں کو دیا جاتا ہے یہ عجیب انفرادیت ہے آقا حسین کی ازاداری نے اس قوم کو امام حسین کا وارث بنا دیا ہے سروا بید محمد و آل محمد اور آپ سنیں گے اگلا جملہ ہی آپ یہی کہیں گے عظم اللہ اجورنا و اجوركم بے مصاب الحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بے ثارہی معل امام المہدی علیہ السلام پروردگار سے دعا کریں گے کہ خدارہ ہم سبھی کو آخری امام کے ساتھ ان کے ہمراہ امام حسین کے خون ناحق کا انتقام لینے والے طالبین میں قرار دے توجہ جملہ ہے کل آپ کو یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کرنا ہے کہ پروردگار ہمیں طالبین انتقام خون امام حسین میں قرار دے توجہ فرمائیے آپ نے آپ یہی جمعہ کے دن سبح میں دعا پڑھتی ہیں اس موقع میں کیا جملہ ہوتا ہے این الطالب بدم المختول بکربلا میدان کربلا کے خون کا انتقام لینے والے طالب امام کہاں ہیں یہ طالب لفظ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آخری امام کے لیے ٹائٹل ہے توجہ فرمائیں یہ آخری امام کو اللہ نے طالب خون امام حسین قرار دیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امام حسین کا خون سار اللہ ہے یعنی اللہ کا خون ہے اللہ کا خون جب بہتا ہے تو اس خون کا انتقام بھی کوئی اللہ کا نمائندہ ہی لے سکتا ہے اللہ کے نمائندے کی علاوہ کسی اور کو خون امام حسین کا انتقام لینے کا اختیار نہیں ہے اس منا پر آخری امام کو اللہ نے طالب بنایا ہے اور کل آپ یہ جملہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ پروردگار ان طالبین خون امام حسین میں مجھے بھی قرار دے یہ عجیب شرف ہے اللہ نے جنہیں خون امام حسین کا وارث بنایا حکم دیا کہ آشور کے دن دعا کرو کہ اللہ تمہیں بھی ان میں سے قرار دے یہ عجیب درجہ ہے یہ صرف اس عزاداری کی بنا پہ اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے اور اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کی حوالے کر دوں اگرچہ شبہ آشور ہے لیکن یہ جملہ ہماری توجہ کے لیے بڑا ضروری ہے بڑی احتیاط سے جس لفظ کو استعمال کر رہی ہے وہ لفظ کون سا ہے وہ لفظ کیا ہے لفظ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں طالبین میں قرار دے اور فرمائے آپ نے عربی زبان میں آپ جانتے ہیں ایک سنگولر ہوتا ہے اور ایک پلورل ہوتا ہے لیکن اس کے بوئیش میں ڈویل ہوتا ہے عربی زبان جو آپ حضرت واقف ہیں واحد تصنیہ جمع واحد ایک کے لیے ہے تصنیہ دو کے لیے ہے جمع دو سے زیادہ تین سے زیادہ کے لیے ہے توجہ فرمائیے آپ نے یہی لفظ طالب ہے جو سنگولر ہے طالبین ہے جو پلورل ہے اس کے درمیان بھی ایک لفظ ہے جس لفظ کو آپ پوری سیاہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وہ دوے لفظ کہیں نہیں ملے گا عجیب ہے طالب ملے گا طالبین ملے گا کہیں بھی طالبان نہیں ملے گا یہ عجیب انفرادیت ہے پوری سیاہ تاریخ میں کہیں بھی شیعوں کو طالبان نہیں کہا گیا ہے اور وہ گروہ کے جو آج ظلم ڈھا رہا ہے وہ طالبین نہیں کہتا طالبان کہتا ہے طالبان تصنیہ کا سیغا ہے یعنی وہ دو کہ جو طلب کر رہے ہوں یہ عجیب انفرادیت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس ازاداری کے صدقے میں طالبان بننے سے بچا لیا طالبین بنا دیا ایک دفعہ اور ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ حضرات اللہ کی بارگاہ میں ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں آخری امام کے ساتھ قرآن مجید نے کیا کہا ہے جو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے اس کے وارث کو ہم اختیار دیں گے وہ جس موقع کے اوپر انتقام لینے کے لیے آگے پڑھے گا وہ اس انتقام لینے میں اسراف نہیں کرے گا انہو کان منصورا وہ منصور یعنی جس کی مدد کی گئی ہو وہ منصور قرار پائے گا آخری امام کے القاب میں ٹائٹلز میں ایک لقب منصور ہے اللہ نے اس آئے شریفہ میں آخری امام کا تذکرہ فرمایا ہے اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا میدان کربلا کی شہادت کے فوراً بعد تو آخری امام نہیں آئیں گے چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے مولا وہ فوراً تو نہیں آئیں گے بلکہ ان کا زمانہ تو بہت بعد میں آنے والا ہے نہ شمر بچے گا نہ خولی بچے گا نہ پسر ساتھ بچے گا نہ ابن زیاد بچے گا ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آنے کے بعد ان لوگوں سے انتقام لیں کہ جو اس میدان کربلا میں نہیں تھے مولا نے فرمایا کہ وہ آنے والا یقیناً قاتلان امام حسین ہی سے انتقام لے گا لیکن خود ان سے نہیں لے گا ان کی اس جینریشن سے لے گا کہ جو ان کے ظہور کے بعد دنیا میں موجود ہوں گے اور وہ اپنے آباؤ اجداد کے ظلم پر راضی ہوں گے آپ کل زیارتِ آشورہ جس موقع پر پڑھیں گے یہ جملہ کہیں گے کہ پروردگار لانت ہو کس پر؟ وہ جس نے امام حسین سے جہاد کیا لڑا تکرا گیا اور ومن رضیت بے جو امام حسین سے اس لڑ جانے کو اچھا سمجھتا رہا راضی رہا آج بھی دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو امام حسین کے قتل کے مقابل میں ظالموں کے ساتھ دے رہے ہیں آخری امام کے آنے کے بعد چہنوں سے نقاب اٹھے گی اور پتا جلے گیا کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے اور اس موقع پر یہ ازاداری سمجھ میں آئے گی آپ متوجہ ہوئے یہ ازاداری کیوں اہمیت ہے اچھا ابھی تک جو میں بات کہہ رہا تھا یہ میرا استدلال تھا یہ وہ بات کہہ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب آئیے میں اسی بات کو روایت کے ذریعے سے آپ کے سامنے ارز کر دوں روایت کیا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہی فلسفہ ازاداری ہے اب جو جملہ میں ارز کر رہا ہوں یہی فلسفہ ازاداری ہے اور اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ قرار دینا ہے مولا فرماتی ہے کہ انہ وآل ابی سفیان اہل و بیتین میں ارادتاً عربی عبارت ضرور پڑھتا ہوں تاکہ یہ عربی معصوم کے کلام کا اپنا خود ایک اثر ہوتا ہے وہ دلوں میں اترنا چاہیے میں چاہوں تو ترجمہ کر سکتا ہوں لیکن ترجمہ بعد میں کرتا ہوں عربی اسی لئے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے کلام اور معصوم کے کلام کا اپنا اثر ہے جو دلوں میں اترنا چاہیے بحار الانوار میں روایت موجود ہے مولا فرماتے کہ انہ وآل ابی سفیان اہل و بیتین ہم اور ابو سفیان کا گھرانہ یہ دو خاندان ہیں تخاصمہ فی اللہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ کس لئے ہے اللہ کے لئے ہے کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے کوئی پروپرٹی کا میٹر نہیں ہے کوئی خاندانی جھگڑا نہیں میٹر کیا ہے اللہ کے لئے جھگڑا ہے جو اختلاف ہے وہ ذات پروردگار کے لئے ہے ہمارا کوئی اختلاف اس خاندان سے کوئی پرسنل نہیں ہے صرف اللہ کے لیے ہے اس کے بعد جملہ سنیں گے فرمایا کہ یہ اختلاف کس بنا پہ ہے اللہ کے لیے ہم نے کہا کہ اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہے صحیح ہے سچ ہے انہوں نے کہا ان سب نے کہا کہ معاذ اللہ اللہ غلط کہتا ہے آپ جانتے ہیں ابو صفیان اور اس کا لڑکا یہ دونوں لڑکے ذکر آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو شام کی تاریخ جب بیان کر رہا تھا میں دونوں کا ذکر کر چکا ہوں ابو صفیان اور انہیں کے دونوں لڑکوں نے اسلام کب خبول کیا ہے فتح مکہ کے موقع پہ سن آٹھ ہجری قمری میں یعنی پورا اسلام جب ساری زمینوں پہ چھا چکا ہے تب یہ اسلام لے کے آئے ہیں جنگ اوہد میں یہ سامنے موجود ہیں جنگ بضر میں یہ سامنے موجود ہیں جتنی جنگیں ہو رہے ہیں یہ ساری جنگوں میں اسلام کے خلاف موجود ہیں مولا فرماتے ہیں اب چار جنگوں کیسے کیا ہے مولا نے اور چاروں جنگوں میں ابو صفیان شامل ہے عجیب ہے چار جنگیں مولا بیان فرما رہے ہیں ہمارا جنگ کیا فرمایا ہم اہلِ بیعت کا جھگڑا جو ابو صفیان سے ہے وہ خاندانی نہیں ہے اللہ کے لیے جھگڑا ہے اور یہ اختلاف کی بنا پہ چار جنگیں دنیا میں ہو رہی ہیں پہلی جنگ مولا فرماتے ہیں فقاتلہ ابو صفیان رسول اللہ پہلی جنگ ہے جنگِ بادر ادھر سے کون آرہا ہے ابو صفیان لشکر لے کے آرہا ہے ادھر سے رسالت ماد امت کو لے کے جا رہے ہیں فرمایا پہلے مقابلہ ہوا تو ابو صفیان کا رسول اللہ سے ہوا پہلی جنگ ہوئی ہے اس گھرانے سے دوسری جنگ فقاتلہ معاویت بن عبی صفیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرمایا دوسرا مقابلہ دوسری جنگ ہوئی ہے صفیان میں ادھر ابو صفیان کا لڑکا ہے ادھر امیر المؤمنین ہیں دوسری جنگ ہے بادر کے بعد صفیان کہ جہاں بھر ابو صفیان کا بیٹا دکھائی دے رہا ہے یعنی وہی گھرانہ تیسری جنگ وقاتلہ یزید بن معاویہ بن عبی صفیان الحسین بن علی اور تیسری جنگ وہ ہے کہ جس میں یزید کا مقابلہ ہوا یزید نے لڑائی کی یزید نے جنگ کیا رسول کے بیٹے حسین بن علی سے ادھر ابو صفیان کا پوتا ادھر رسول اللہ کا نوازہ مولا فرماتے ہیں یہ تین جنگ ہوئی ہے اور ان تینوں جنگوں میں ابو صفیان ہار گیا پہلی جنگ میں بھی ہارا صفیان میں بھی ناکامیاب ہوا میدان کربلا میں بھی ناکامیاب ہوا اب جملہ تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں اس مجمع کے سامنے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھئے گا فلسفہ ازاداری یہی ہے ہم کیوں فرشی ازاد بچھاتی ہیں ہم کیوں مجلسیں کرتی ہیں ہم کیوں جلوس نکالتی ہیں ہم کیوں بچوں کے ہاتھوں میں علم دیتی ہیں ابھی ہمارے بزرگوار نے اعلان کیا کہ بچوں کے علم دیکھے آنے کی اجازت دی گئی ہے بڑا اچھا عمل ہے ضرور دیجئے ہم اپنے گھر سے اگر سجا کے نہیں لا سکتے تو لے کی آئیے امام بارگاہ میں سجائیے ان بچوں کے ہاتھوں میں علم ہونا چاہیے یہ علم خود اس قوم کا وقار ہے جب یہ بچوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو بچوں کے اندر بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی غازی کی طرح سے اپنے امام کے مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے ضرور یہ کام کیجئے بچوں کے ذمہ بات آگی لہذا کہہ رہا ہوں بچوں کی ذمہ داری ہے اور بڑوں کی ذمہ داری ہے مجلسوں میں ہر طرح سے شرکت کیجئے چل کے آ سکتے ہیں تو چل کے آئیے مجلسوں میں آ کر بیٹھئے تابوت مبارک اٹھا سکتے ہیں تو تابوت مبارک بلند کیجئے چندہ دے سکتے ہیں تو چندے کے ذریعے سے مجلس میں شرکت کیجئے الحمدللہ سنٹر کو ضرورت نہیں ہے اگر سامنے والے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ چندہ دیا جائے ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم مجلس کے انتظام کرنے والوں کے درمیان اپنا بھی نام لکھائیں تاکہ جب شہزادی کے سامنے یہ بات آئے کہ سیدہ آپ کی اس مجلس کے لیے اتنے مومنین نے چندہ دیا تو ہمارا نام بھی ہونا چاہیے شہزادی کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ کس نے کتنا دیا اس کی اہمیت ہے کہ کس نے کس نے دیا ہے لہذا سرور شرکت کیجئے فرمایا تین جنگیں ہو گئیں پہلی جنگ جو ابو صفیان کی ہوئی رسول اللہ سے دوسری جنگ ابو صفیان کے لڑکے کی ہوئی ہے امیر المومنین سے تیسری جنگ ابو صفیان کے پوتے کی ہوئی ہے رسول اللہ کے نواسے سے فرماتے ہیں ایک جنگ باقی ہے وہ جنگ کونسی ہے وَالصفیانی يُقاتلُ الْقائم وہ جو ہمارے آخری وارثِ پیغمبر سے جنگ کرے گا وہ بھی صفیانی ہوگا عجیب ہے دادا لڑکا اس کا بیٹا اور پھر جو اس کا وارث ہے ادھر ابو صفیان کا وارث ہے ادھر رسول اللہ کا وارث ہے اور ادھر بھی ناکامیاب ہوئے تھے ابو صفیان اس کے گھر والے ادھر بھی یہ صفیانی ناکامیاب ہوگا وارثِ پیغمبر کے ہاتھوں سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا بس میں نتیجہ تک آپ کو لے گیا پوری توجہ رہے ہم دو جنگوں کے بیچ زندگی گزار رہے ہیں ایک وہ جو ہو چکی ہے ایک وہ جو ہونے والی ہے ایک وہ جو کربلا کی جنگ تھی ایک وہ جو وارثِ حسین کی جنگ ہے کل کربلا میں حسین نے حر کا انتظار کیا تھا کل کربلا میں حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا تھا کل کربلا میں حسین نے زہر ابن قین کے لیے احتمام کیا تھا کل کربلا میں امام حسین نے بہتر کا لشکر تیار کیا تھا یہ اصحابِ امام حسین تھے جن کے لیے امام حسین نے احتمام فرمایا تھا کل جب آخری آنے والا وارث حسین بھی میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو انہیں بھی اصحاب کی ضرورت ہے انہیں بھی انصار کی ضرورت ہے البتہ یہ اصحاب و انصار کی ضرورت انہیں نہیں ہے لیکن نظام کائنات کے تحت کچھ اصحاب ساتھ میں ہوں گے کچھ انصار ساتھ میں ہوں گے یہ اصحاب و انصار کہاں سے جائیں گے یہ اصحاب و انصار کہاں تیار ہو رہے ہیں یہ اصحاب و انصار کہاں پر آمادگی کر رہے ہیں اس لیے کہ میدان جنگ میں جانے والوں کو تو ٹریننگ کی زورت ہوتی ہے انہیں تو تربیت کی زورت ہوتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ویپن کیسے اٹھانا ہے انہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کیسے لڑنا ہے انہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں سامنے والے کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اے میرے پروردگار اس آخری امام کے ناصروں کی تربیت تو کہیں نہیں ہو پائے گی ان آخری امام کے ناصروں کے لیے تو کہیں بھی کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں لگ پا رہا ہے اب آپ سمجھے یہ اللہ کا انتظام فرشی ازا کے طور پر اسی لیے ہے تاکہ جب آخری امام تشریف لائے تو ہر ناصر فرشی ازا سے اٹھ کر امام کی مدد کے لیے جائے اب یہ ہم جلوس نہیں نکالتے ہیں یہ علم مبارک نہیں اٹھاتے ہیں یہ فرشی ازا پہ نہیں آکے بیٹھتے ہیں بلکہ یہ وہ عزاداری ہے جو ہمیں ناصر امام بنا رہی ہے سلوات دیدے محمد و آل محمد بی حسینیت 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 مالا حائد علی یہی وجہ ہے یا علی اللہ نسل على محمد و آل یہی وجہ ہے کہ آخری امام کے مددگاروں کا جو نعرہ ہوگا وہ نعرہ کیا ہوگا انسان جس کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کا نعرہ لگاتا ہے آخری امام کے مددگار ہیں آخری امام کا نام لینا چاہیے لیکن کیا جملہ ہے اسی بحر اللہ نعرہ میں روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آم جعفر سعید علیہ السلام مولا نے چودہ صفتیں بتائیں ہیں ان افراد کی کہ جو آخری امام کے مددگار ہوں گے تفصیلی گفتگو ہے پوری ایک مجلس ہے لہٰذا اس کو دیسان نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن ایک جملہ مولا فرماتے ہیں کہ آخری امام کی مدد کرنے والوں کا نعرہ ہوگا یا لثارات الحسین وشعارهم یا لثارات الحسین ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم مدد تو آخری امام کی کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کے خون کا انتقام لیا جائے یعنی آخری امام کے مددگار بھی خون امام حسین کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے یہی کل کا دن آئے گا کہ جس دن میدان کربلا میں اللہ کی بارگاہ سے تیس ہزار ملائکہ اجازت لے کے آئے تھے اے میرے پروردگار میں تیرے حسین کی مدد کرنے کے لیے ہم کربلا جانا چاہتے ہیں اللہ نے اجازت دی یہ ملائکہ زمین پہ آئے امام حسین نے کہا ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے پھر واپس گئے پھر اجازت اللہ سے لے کے واپس پلتے آقا میدان کربلا روایت متبر تھا نہیں روایتوں میں میدان کربلا میں آقا شہید ہو چکے تھے یہ ملائکہ واپس نہیں گئے اب یہ ملائکہ حکم پروردگار سے اس میدان کربلا میں اس دن سے سن اکسٹھ ہجری سے آج تک اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ واپس جا رہے ہیں اب وہ قیام تک ظہور تک حضرت کے وہیں پر ٹھہرے رہیں گے ہر آنے والے ظاہر کے لیے وہ استغفار فرماتے ہیں ہر آنے والے ظاہر کی وہ مدد کرتے ہیں یہ تیس زار ملائکہ اس کے بعد جملہ آپ سنیں گے معصوم فرماتے ہیں کہ یہی وہ ملائکہ ہیں کہ جب میرا آخری وارث آئے گا تو چونکہ امام حسین کی مدد نہیں کر پائے لہٰذا ہمارے آخری وارث کے ظہور کے بعد یہی ملائکہ ہیں جو ان کی مدد کریں گے آپ نے غور فرمایا یہ جو ہم لوگ شبہ جمعہ زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنیکن تو معکم فعفوظہ معکم پروردگار کاش ہم بھی میدان کربلا میں ہوتے اور ان شہدہ کربلا کے ساتھ اپنی جانوں کو نشاور کر دیتے پروردگار نے آواز دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ ابھی جنگ مکمل ہو گئی ہے اگر کل حسین کی مدد نہیں کر سکے ہو تو آئندہ وارث سے حسین آنے والا ہے خود کو تیار کرو تاکہ ان کے مددگار بن جانا یہ ملائکہ بھی چاہے رہے ہیں یہ ہم بھی چاہتی ہیں اور اسی لیے جسے جتنا زیادہ امام حسین سے محبت ہے اتنا ہی وہ آخری امام کے ظہور کی دعا کرتا ہے آج اس وقت سے لے کہ کل مسلسل آپ حضرت کے لیے دعا کیجئے گا اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا دل غمزدہ ہے تو فرزند حسین کا دل غمزدہ ہے سب سے زیادہ اگر کسی کا دل رو رہا ہے تو زہرہ کے اس وارث کا دل رو رہا ہے جن کی نگاہوں کے سامنے میدان کلب کر بلا ہے لَعَنْ دُبَنَّ عَلَيْكَ سَبَاحَمْ وَمَسَا صبح و شام میں ندبہ کرتا ہوں ندبہ چیخ کے گریہ کرنے ماتم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وَلَعَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُعِ دَمَا حضرت فرماتے ہیں کہ میں اے میرے جد مسلوم آپ پر صبح و شام ماتم کر رہا ہوں اور آپ کے لیے آنسو نہیں خون روتا ہوں عجیب امام کو کربلا اتنی زیادہ شدید مسائب کی شکل میں محسوس ہوتی ہے کل میں عرض کروں گا مسائب کے دوران کہ حضرت کیوں اتنا گریہ کرتی ہیں اتنا زیادہ کربلا پر کیوں گریہ وجہ ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن آج اس فلسفہِ ازاداری کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے وجود میں اس ازاداری کو اتارنا ہے اور میں تاقیدن کہوں گا ازاداری کو اور خاص طور سے ان دس دنوں کی ازاداری کو اور بالاخص روزِ آشورہ کی ازاداری کو اہمیت دیجئے ہم امام حسین کے وارث قرار پائیں ہیں وارث روتا ہے وارث گریہ کرتا ہے وارث امام حسین پہ ماتم کرتا ہے اس انداز میں کے لگے کہ اولاد اپنے والد کا ماتم کر رہی ہے آئیے میں آپ کو لے کے چلوں آج شبِ آشور ہے مسائب سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے ایک واقعہ چھوٹا سا پھر مسائب تک میں آپ کو لے کے آؤں واقعاً آج جو دنیا میں انقلاب پیدا ہو رہا ہے وہ ہمیں آپ کو نہیں پتا ہے آج اگر آپ اپنی بسارت کی آنکھوں سے دیوار سے کان لگائیں تو دیوار سے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں آج زمین ماتم کر رہی ہے آج آسمان گریہ کر رہا ہے اور سنیں گے آپ آج کی وہ شب ہے کہ جس شب میں امام حسین پر یہ حیوانات ماتم کرتی ہیں عجیب رات ہے مرہومِ کرباسی نے یہ واقعہ ناسخ و تواریخ میں لکھا ہے جس درادر کو چاہیے وہ اس کتاب میں جا کر دیکھ سکتا ہے مرہومِ کرباسی کا واقعہ کہ وہ جس موقع کے اوپر مشہدِ مقدس سے تفصیلی واقعہ ہے وقت نہیں بچا ہے لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا زیارت کر کے مشہدِ مقدس سے جب اپنے قافلے کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے حمدان کے پاس ان کی سواری خراب ہو گئی یہ وہ ابتدائی دور تھا کہ جس دور میں یہی بسیں شروع ہوئی تھیں اور خاص کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھے یہ سواری خراب ہو گئی سارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں جملہ ملتا ہے کہ یہ حمدان کی پہاڑیوں کے بیچ سہرہ میں موجود ہیں کوئی سہارہ نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ بھی نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے اُس زمانے میں منزلوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا تھا یہ آج کا دور نہیں ہے کہ قبلہ نمہ آپ کے پاس ہے یہ آج کا دور ہے کہ سمت معلوم کر لینا آسان ہے اس دور میں بہت مشکل کام تھا پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ حمدان شہر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے کہ سب تو اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے کوئی گاڑی ٹھیک کرنا چاہے رہا ہے کوئی پانی کا انظام کر رہا ہے کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ فرش وغیرہ بھی چھا دیے جائے شاید رات یہیں گزار نہیں پڑے کوئی گیا ہے میکنک کو بلانے کے لیے شاید کوئی مل جائے پاس آس پاس کے علاقوں میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں آئے کرباسی کہتے ہیں کہ ہم پانچھے آدمی ایک پہاڑ کی چھوٹی سی بلندی تھی اس پہ آ کے بیٹھے تھے کہ دیکھا جائے کہ یہ علاقہ کیسا ہے کیا واقعاً رات یہاں گزاری جا سکتی یا نہیں گزاری جا سکتی کہ میں نے دور کافی فاصلے بیک آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے بدن کے سارے بال سفید ہو چکے تھے بھامیں سفید ہو چکی تھی داڑی سفید ہو چکی تھی ہاتھوں پہ جو بال ہوتے یہ بھی سفید ہو چکے تھے یعنی وہ دور سے لگ رہا تھا کہ کوئی سفیدی ہے جو زمین پہ رکھی ہوئی ہے اتنا سفید ہو چکا تھا ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کافی لمبی عمر کا انسان ہے کہتے ہیں آئے کرباسی کہ ہم اس کے پاس گئے بیٹھے گفتگو شروع کی کہاں کے رہنے والے ہو کیا کرتے ہو حمدان کا علاقہ یہاں پہ قریب ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو کہاں میں شہر میں نہیں رہتا ہوں میں دو پہر میں چلا جاتا ہوں لیکن رات میں انہی پہاڑوں پہ گزارتا ہوں اچھا کوئی تم نے ایسا آج تک واقعہ بھی دیکھا کہ جو تمہیں لے تاجیب کہ کوئی شخص پہاڑوں پہ رہ رہا ہے تو اس کے لئے خطرات ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں سختیاں ہوتی ہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو بعض ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ یہ خطرات یہ مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا وہ اللہ کے قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو ہے جو اب اگر چھیڑوں گا تو لمبی ہو جائے گی کہتا ہے کہ میں نے ان پہاڑوں پر ایک منظر دیکھا ہے جو ہر سال رونما ہوتا ہے البتہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک جگہ کا ہے بیان کیا گیا ہے لیکن متعدد علاقوں میں یہ واقعہ الگ لگ نوبتوں الگ لگ طریقوں سے ہوتا ہے کہتا ہے ایک سال میں اپنے گاؤں سے نکلا تھا ذرا سے نکلنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی مغرب کا وقت آ چکا تھا میں مغرب سے پہلے نکلاتا تھا کہ مغرب میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر نماز مغرب پڑھوں صبح کی نماز تک رہتا تھا اور واپس چلا جاتا ہوں میں کہا میں نکلنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی مجھے گاؤں سے میں پہنچا تو مغرب کی ازان ہونے لگ گئی تھی اور میں پہاڑ کی بلندی پر پہنچا میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی نوافل مستحفی نمازیں اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور جیسے ہی میں نے عشاء کی نماز کی نافلہ شروع کیا اچانک مجھے جانوروں کے موں کی آوازیں سنائی دینے لگیں میں کبر آ گیا اس لیے کہ یہ جن جانوروں کی آوازیں تھیں یہ وہ جانور تھے جو درندہ سمجھے جاتے ہیں وحشی سمجھے جاتے ہیں جو انسانوں کو کھا لیتے ہیں شیر کی آواز چیتے کی آواز ہاتھی کی آواز جو پیروں سے رون دیتا ہے عشیب لگا مجھے اچھا یہ آوازیں دھیرے دھیرے مجھ سے قریب ہو رہی تھی تو اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جانور ہیں کہ جو لگتا ہے میری ہی طرف آ رہی ہیں اور میں اب اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے کہ نماز مکمل کرنوں پتہ نہیں زندگی کہ آخری نماز ہو اس کے بعد مجھے موقع ملے نہ ملے کہتا ہے کہ میں نے آخری سجدہ کیا لیکن ذرا سا میرے دل کو سکون یہ مل رہا تھا کہ یہ آوازیں ان جانوروں کی ہیں کہ جو میرے تو دشمن ہیں لیکن آپس میں بھی دشمن ہیں یعنی یہ سب آپس میں ایک ساتھ کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتے مثلاً اگر ہاتھی بھی موجود ہے تو وہاں پہ شیر نہیں ہوگا مجھے جو آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ چھوٹے جانوروں کی بھی تھی مثلاً بکرے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے مثلاً بیڑ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے کہ جو آپس میں شدید دشمن ہیں اگر شیر ہے تو بیڑ نہیں وہاں پہ دکھائی دے گا اگر چیتا ہے تو مثلاً وہاں کے اوپر بکری نہیں دکھائی دے گی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ذرا اتمنان ہو رہا تھا کہ لگتا ہے یہ سب دشمن تو ہیں میرے لیکن میرے لیے نہیں آ رہے ہوں گے کہ میں نے نماز کو مکمل کیا میں پاہر کی بلندی پہ بیٹھا تھا میں جیسے ہی نماز مکمل کرنے کے بعد گھوم کے دیکھا میں نے دیکھا کہ یہ سارے جانور جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور اس حلقے میں یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے موں سے اپنی خاص آوازیں نکال رہی ہیں کہ میں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا کہ یہ جانور آپس میں ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور عجیب انداز تھا یہ سب ایک ساتھ آواز نکال رہے تھے اپنے موں سے کہ میں نے بہت سوچنا شروع کیا کہ یہ آخر کیا وجہ ہو سکتی کیوں ایسا ہو رہا ہے اچھا میں یہاں پہ سامنے زندہ موجود ہوں ان سب کو تو ہم پہ حملہ کر دینا مجھ پہ حملہ کرنا چاہیئے تھا کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں بڑھا وہ اسی دائرے میں موجود ہیں کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ جب میں اپنے گاؤں سے نکل رہا تھا اپنے علاقے سے نکل رہا تھا تو وہاں پر لوگ ازاداری کر رہے تھے اور وہ شبعاشور کی تیاری کر رہے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ سب شبعاشور کی بنا پر امام حسین کی ازاداری کر رہے ہیں آوے کرباسی کہتے ہیں کہ اس بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ میں نے جیسے ہی مجھے یاد آیا میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے بھی یا حسین یا حسین کہنا شروع کیا سنیں گے آپ کہتا ہے وہ بوڑھا کہ میں ادھر یا حسین میں نے کہنا شروع کیا وہ سارے جانور کہ جو دائرہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے وہ دائرہ ختم کیا اور میرے چاروں طرف آ کے دائرہ بنا لیا میں یا حسین کہتا تھا اور وہ اپنے موں سے آوازیں نکال رہے تھے کہتا ہے وہ بوڑھا کہ جب بھی کبھی شبِ آشور کے وارے میں شبہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ واقعہ مجھے بتا دیتا ہے کہ شبِ آشور کب آئی ہر سال یہ واقعہ میں دیکھتا ہوں ہر سال ان جانوروں کو امام حسین پہ ماتم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ہاں امام حسین کی ازاداری پوری دنیا کر رہی ہے حسین کا وہ سب ازا کر رہی ہیں حسین کی سب ازاداری کر رہی ہیں کہ جن کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ پایا جاتا ہے کیوں نہ ماتم کریں حسین میدان کربلا میں آج کی شب کو اس انداز میں بسر کر رہی ہیں کہ کبھی مسلے پہ بیٹھ کے دعائیں ہو رہی ہیں کبھی عبادتیں ہو رہی ہیں میں شبِ آشور کے سارے مسائب نہیں پڑھوں گا صرف دو جملے عرض کرنی ہیں اور اس کے بعد کل کی ایک مسئیبت کا تذکرہ کر کے اپنے مسائب کو مکمل کرنا ہے حسین نے آج کی رات صرف دعاؤں میں بسر نہیں کی ہے بلکہ حسین میدان کربلا بھی گئے ہیں حلال بن نافع کا بیان میں نے دیکھا کہ حسین اپنے مسلے پہ نہیں ہیں میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ میرا آقا کہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زہرہ کا لادلہ دھیرے دھیرے آہستگی کے ساتھ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے میں نے یہ سوچا کہ یہ دشمنوں کا مجمع ہے لاکہ ہزاروں کا لشکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کے لیے زندگی کے لیے خطرہ ہو جائے میں بھی پیچھے پیچھے چلا اچانک میں نے محسوس کیا کہ امام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں امام رکے آواز دی حلال کیا تم میرے ساتھ آ رہے ہو حلال کہتے ہیں آقا میں آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں فرمایا آؤ حلال میں تمہیں دکھائے دیتا ہوں لے کے آئے ایک جگہ کے اوپر پہنچے وہاں فرماتے کہ اے حلال پہچانتے ہو یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر قتل کر دیا جائے گا کچھ اور آگے بڑھے کہاں دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا باس شہید ہو جائے گا کچھ اور آگے بڑھے کہاں اے حلال جانتے ہو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا عزقر قتل کر دیا جائے گا اور یہ کہتے کہتے امام حسین ایک نشیب کی طرف بڑھنا شروع ہوئے سن سکو گے عزداروں مقتل کی لفظیں ہیں امام حسین نے کہا اے حلال اب تم ایسا کرو خیمے میں واپس چلے جاؤں اب میرے ساتھ نانا اے آقا میں تو آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں جملہ سنو گے فرماتے اے حلال میں اب اپنے مقتل میں جا رہا ہوں میں اپنی قتلگاہ میں جا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ وہاں چلو اس لیے کہ میری ماں سیدہ میرے قتلگاہ کو صاف کر رہی ہے میرا ماں جایا حسین کل اسی جگہ کے اوپر قتل کر دیا جائے گا اے حلال میری ماں اس میدان میں موجود ہے اے حلال واپس چلے جاؤ ہاں جناب حلال تو واپس آ گئے لیکن ایک جملہ اور سنتے جاؤ جانا تلاش کر لینا یہ جملہ تم لیکھ لینا کسی بھی جگہ پہ تلاش کریں گے یہ جملہ اور تصویر مل جائے گی خاص طور سے گوگل کے اوپر عربی زبان میں حضرت السعودان یہ ایک خاص قسم سے اس کاٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے یہ سہرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے حلال کہتے ہیں میں نے دیکھا میں کچھ دیر ٹھائرا رہا حسین اپنے مقتل میں گئے اب جو واپس پلتے حسین خیموں کے تلایا پھرنا شروع کر رہے ہیں اور جہاں جہاں امام حسین خیمے کا تلایا پھر رہے تھے زملہ سنو عزادہ رو مقتل کی لفظیں ہیں حسین زمین پہ جھکتے تھے کچھ اٹھاتے تھے اور پھر آگے بہ جاتے تھے پھر جھکتے تھے پھر اٹھاتے تھے پھر آگے بہ جاتے تھے سنو گے عزادہ رو کہتے ہیں حلال میں نے پوچھا آقا یہ آپ نے کیا اٹھایا فرماتے ہیں میں اس سرزمین سے حسکت و سعدان اٹھا رہا ہوں جانتے ہیں سمجھ گئے یہ کون سے کاٹے ہوتے ہیں یہ زمین پہ چھپتے ہوتے ہیں ان میں کئی شاخیں ایک ساتھ نکلی ہوتی ہیں آقا یہ کیوں اٹھا رہے ہیں جملہ سن سکو گی عزادہ رو حسین کہتے ہیں حلال کل جب خیموں میں آگ لگے گی میرے چھوٹے چھوٹے بچے جب خیموں سے باہر نکلیں گے میں نہیں چھوٹا کہ میرے بچوں کے پیروں میں یہ کاٹے چھپ جائے حسین اتنا انتظام کر رہے ہیں اے آقا ذرا آ کر دیکھئے آپ نے تو کاٹے اٹھا دیئے لیکن ادھر دشمان کوئی تیر لیے کھڑا ہے کوئی نیزہ لیے کھڑا ہے کوئی تلوار لیے کھڑا ہے کوئی تازیانہ لیے کھڑا ہے اب جو بچے دھوتے ہوئے نکلے کسی نے تازیانہ مارا کسی نے نیزہ چھویا امام حسین شب آشور اسی انداز میں گزار رہے ہیں میں بقیہ شب آشور کے مسائب نہیں پڑھوں گا لیکن ہاں اب جو سب آشور نمودار ہوئی حسین نے اپنے بیٹے اکبر سے کہا بیٹا جاؤ جا کر ازان دو تاکہ دشمنوں کو پتا تو چل سکے کہ شبیح پیغمبر میرے ساتھ ہے میدان کربلا شروع ہوئی ہے علی اکبر کی ازان سے اور جا کر مکمل ہوئی ہے حسین کے سجدے پر لیکن سنو گے ازادارو اس سجدے حسین سے پہلے حسین نے وضو کیا ہے یہ وضو کیسے کیا ہے میدان کربلا میں تو پانی نہ تھا یہ حسین نے وضو کیسے کیا سن سکو گے ازادارو یہ حسین کا وضو کون ساتھا شہادت کے پہلے امام حسین نے آواز بلند کیا حل من ناصرین سرنا حل من مغیثن یغیثنا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے دشمنوں کی طرف سے تو کوئی نہ آیا لیکن ہاں سیدانیوں کی خیمے سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی حسین پلٹے بی بیوں تم رونے کی وجہ کیا ہے ابھی تو حسین زندہ ہے آواز دیا اے آقا آپ کی حل من کی صدا سنکار چھے ماہ کے علی ازغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے حسین آگے بڑھے علی ازغر کو اپنی آگوش میں لیا میدان کربلا کی طرف چلے حسین آزداروں آپ پردیس میں رہتے ہیں بہت سے ایسے موقعے آتے ہوں گے زندگی میں کہ جب آپ کو اپنے یاد آتے ہوں گے کسی کو والد یاد آتا ہوگا کسی کو بھائی یاد آجاتا ہوگا کسی کو اپنا کوئی عزیز یاد آجاتا ہوگا یہ کب ہوتا ہے جب انسان بہت بڑی مصیبت میں آجائے تو ایسے موقعے پر اپنے یاد آتے ہیں سنو گے ازاداروں کربلا میں حسین نے آپ کو بھی یاد کیا ہے اکبر کا جنازہ اٹھایا لیکن شیعوں کو اس وقت یاد نہ کیا اب باس کے بازو بلند کیے لیکن اس وقت بھی شیعوں کو یاد نہ کیا قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے لیکن حسین نے تب بھی یاد نہ کیا لیکن نہ جانے چھے ماہ کے بچے کا کتنا وزر تھا اب جو حسین نکلے شیعہ تیمہ اے میرے چہنے والوں کاش کر وزہ میں ہوتے حسین نے آپ کو یاد کیا میں نے اس امت سے جا کے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا فابا او ایرحمونی انہوں نے پانی بھی دینا گوارہ نہ کیا حسین میدان کربلا کی طرف بہ رہے ہیں ایک ایک قدم پہ سوچتے ہیں صبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوجی عدو سے کہوں گا کیا نہیں مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا منت بگر کروں گا تو یہ دیں گے کیا بھلا پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری ہمیشہ حسین نے دیا تھا کبھی زندگی میں مانگا نہیں تھا پہلی بار دنیا کو باٹنے والا حسین اس امت کے سامنے سوالی بن کے آیا لیکن امت نے پھر بھی رحم نہ کیا سنو گے عزاداروں حسین میدان کربلا میں عبا کے دامن میں چھپائے ہوئے اپنے بچے کو لے کے آگے بڑھے اور جب دشونوں کے سامنے پہنچے فرماتے اماترہ انہو کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے نہیں نہیں یہ تلزہ لفظ کا حق ادا نہیں ہو پایا یہ تلزہ لفظ وہ ہے کہ جو مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے ظاہر ہے کہ اس کی زندگی پانی ہے پانی سے باہر آ گئی اب وہ مچھلی زمین سے اچھلتی ہے تڑپ رہی ہے کچھ دیر کے بعد اس کی حمت جواب دینے لگتی ہے اب وہ اچھلتی نہیں ہے اپنی جگہ کے اوپر تڑپ رہی ہوتی ہے کچھ اور وقت گزر جائے ہمت اور ٹوٹ جاتی ہے اب یہ مچھلی نہ اچھلتی ہے نہ تڑپتی ہے بلکہ کبھی اپنا مو کھولتی ہے کبھی اپنا مو بند کر دیتی ہے عربی میں اسی کو تلزہ کہتے ہیں سمجھے حسین کیا کہہ رہے ہیں ارے میرے اصغر کو دیکھو اتنا بیاسا ہے یہ اصغر اتنا بیاسا ہے کہ کبھی مو کھول رہا ہے کبھی اپنے مو کو بند کر رہا ہے آزادارو ادھر حسین کی فریاد ادھر فضاوں میں سن سناتا ہوا تیر چلا فانقلب السبی علیہ جیل بام ننہا سا بچہ حسین کی ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا کل کے عامان میں آپ ایک عمل انجام دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ مہدانِ کربلا میں علی کا شیر دل بیٹا حسین اصغر کے جنازے کو لیے ہوئے کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے میرے پروردگار آپ نے سن لیا ایک جملہ اور سن لیجئے بس مسائے مکمل کیے دیتا ہوں امام حسین نے اس بچے کو سپردے لہت کیا ہے یہ واحد میدانِ کربلا کا جنازہ ہے جسے امام حسین نے دفن کیا لیکن دشمنوں کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا میدانِ کربلا میں علی اصغر کے جنازے کو نکالا گیا نوکِ نائزہ پہ سر بلند کرنا تھا لہٰذا سر جدا ہوا سنیں گے آپ سنیں ہمارے اسی شہرِ ممبئی میں ایک جوان کے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا تقریباً دو سال کا بچہ تھا ہم زبی قبرستان میں موجود تھے جب دفن کر دیا گیا جیسے ہی بچے کو دفن کیا اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے گھر جلدی جانا ہے ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ کیوں جلدی کر رہے ہو ابھی تو لیڈیز یہی پر موجود ہیں ابھی تو خواتین نہیں گئی ہیں ابھی جانے کی جلدی کیا ہے سنو کہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ماں سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں تاکہ وہ سارے کپڑے کہ جو اس بچے کے تھے میں انہیں چھپا دو ماں کی نظر نہ پڑے ورنہ ماں صبر نہیں کر پائے گی ہاں دنیا کا دستور ہے نشانیوں کو چھپا دیا جاتا ہے لیکن ہائے کربلا اب جو رباب آگے بھو رہی ہے کبھی نگاہوں کے سامنے اسغر کا جھولا کبھی نگاہوں کے سامنے اسغر کا سار اے میرے بچے اسغر یہ ماں کیسے جو رہی ہے جو رہی ہے